ناؤسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز چکر میں آبھسار شربا وہ نہیں چاہتے کہ تُو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے راجلیتی کا اصلی کھیل نیوز چکر خبر کی گہرائیوں کو ٹٹولتا آپ جانتے ہیں مہاراشتر میں حاجی اشرف مندیار جنہیں بے رحمی سے یہ یوہ مار رہے تھے آروپ یہ لگائے جا رہا تھا کہ آپ کے پاس گومانس ہے جبکہ ان کے پاس گومانس نہیں تھا مگر ایک بزرگ مسلمان کو ایک ٹرین کے اندر بے رحمی سے پیٹا گیا کیا آپ جانتے ہیں کہ پولیس ایف آئی آر درش کرتی ہے اور پندرہ ہزار روپے دے کر آشو اوہار اور اس کے ساتھ ہی رہا ہو جاتے ہیں یعنی کی چوبیس گھنٹے بھی جیل میں نہیں رہتے ہیں ایک بزرگ مسلمان کی بے رحمی سے پٹائے کی گئی تھی دوستوں اس کی جان جا سکتی تھی اس پر یہ آروپ لگایا گیا تھا کہ اس کے پاس گومانس ہے اس کے پاس گومانس نہیں تھا ان کی اس قدر پٹائے کی گئی تھی اور چوبیس گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور انہیں رہا کر دیا گیا ہے راہو الگاندی نے اس کے خلاف اور جس طرح سے ہریانہ میں گومانس کھانے کے آروپ میں ایک وقتی کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا اس پر اپنی آواز بلند کی ہے مگر آج میں اپنے درشکوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ایک بزرگ مسلمان کو اس طرح سے بے عزت کیا جاتا ہے اور پھر آروپیوں کے خلاف گمبیر دھارائیں بھی نہیں لگائی جاتی ہیں جی ہاں جس طرح سے ان کو پیٹا جا رہا تھا ان کے خلاف ہیٹ کرائم یعنی کی نفرت سے جڑے اپراد موب اٹاک ہتیا کا پریاس لوٹ پارٹ یہ تمام چیزیں ایف آئی آر میں ہونی چاہیے تھیں ایف آئی آر سے غائب تھیں دوستوں اور سب سے بڑی بات آسانی سے چوبیس گھنٹے سے پہلے یہ لوگ جیل سے رہا ہو جاتے ہیں پندرہ ہزار روپے دے کر اور دوسری طرف بنارس میں کیا ہوتا ہے یہ تین چہرے یاد ہیں آپ کو یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کار کرتا یہ بھی ان میں سے دو لوگ بیل پر رہا ہو گئے ہیں اور نہ صرف بیل پر رہا ہوئے ہیں بلکہ ان کا سواگت بھی کیا گیا ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں کیا ان کے لئے راہ اس لئے آسان ہو گئی کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی سے ہیں اس کی بچارشہ کروں گا مگر سب سے پہلے راحل گاندھی نے کیا کہا ہے راحل گاندھی نے اپنے اس ٹویٹ میں ان دونوں کھٹناوں کا ذکر کیا ہے تصویروں کے ساتھ ایک طرف ایک بزرگ مسلمان کی تصویر جب انہیں کچھ یوہ مار رہے تھے اور دوسری طرف ہریانہ کی وہ شرمناک تصویر جس میں ایک ویقتی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا راحل گاندھی نے کیا بیان دیا ہے آپ کی سکرینز پر نفرت کو راجنیتک ہتھیار بنا کر ستہ کی سیڑھی چڑھنے والے دیش بھر میں لگاتار بھیکا راج ستھاپت کر رہے ہیں بھیڑ کی شکل میں چھپے ہوئے نفرتی تتو کانون کے راج کو چنوٹی دیتے ہوئے کھولیام ہنسہ پھیلا رہے ہیں بھاشپا سرکار سے ان اپدرویوں کو کھولی چھوٹ ملی ہوئی ہے اسی لیے ان میں ایسا کر پانے کا ساحس پیدا ہو گیا ہے الپسنکھکوں خاص طور سے مسلمانوں پر لگاتار حملے جاری ہیں اور سرکاری تنتر موک درشک بنا ہوا ہے ایسے اراجک تتووں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کر قانون کا اقبال قائم کیا جانا چاہیے بھارت کی سامپردائی کے اکتہ اور بھارت واسیوں کے عدھکاروں پر کسی بھی طرح کا حملہ سمویدھان پر حملہ ہے جو ہم بلکل بھی برداشت نہیں کریں گے بھاشپک کتنی بھی کوشش کر لے نفرت کے خلاف بھارت جوڑنے کی اس اعتحاسک لڑائی کو ہم ہر حال میں جیتیں گے راہل گاندھی تو اپنا بیان دے چکے ہیں مگر ان دو گھٹناوں پر پردھان منتری کیوں چھپ ہیں سب سے دلچسپ بات یا یہ کہا جائے سب سے شرمناک بات ہریانہ کے مکھی منتری ہریانہ میں جو موب لنچنگ ہوئی ہے جس میں ایک وقتی کی موت ہو گئی ہے اس کی آلوشنا کرتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب گومانس کی بات آتی ہے تو گاؤں والے پاگل ہو جاتے ہیں مانو اس اپراد کو جائز ٹھیرا رہے ہیں جبکہ وہ ویڈیو جو سامنے آیا تھا اس میں گاؤں والے گو رکشکوں کو روک رہے تھے اور کیا نایاب سینی بھول گئے کہ پردھان منتری نریندر موڈی نے دو ہزار سولہ میں کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کچھ گو رکشک گھنڈا گردی کرتے ہیں گائے رکشا کے نام پر انہوں نے گھنڈائی مچا رکھی ہے راج سرکاروں کو ان پر سخت تیور اپنانے چاہیے کیا نایاب سینی پردھان منتری نریندر موڈی کا یہ بیان بھول گئے سب سے بڑی بات کیا سویم پردھان منتری اپنا یہ بیان بھول گئے ہیں دوستوں مہاراش میں دیکھئے کس طرح سے پندرہ ہزار روپے دے کر یہ لوگ رہا ہو گئے ہیں اس تصویر کو دیکھئے تیس سیکنڈ کی اس تصویر کو دیکھئے پھر میں چرچہ کرتا ہوں تو جیسے میں نے کہا دوستوں اس پر آپ کوئی آؤٹریش نہیں دیکھیں گے کہیں کوئی چرچہ نہیں دیکھیں گے ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس بزرگ مسلمان کو کس طرح سے بیزت کیا گیا گمبیر دھارائیں نہیں لگائی گئیں جیسے میں نے کہا it was clearly a hate crime یعنی نفرت سے جڑا ہوا افراد hate crime کی دھارا نہیں ہتیا کرنے کی کوشش کی دھارا نہیں loot part کی دھارا نہیں کیا بجا ہے آخر کیا بجا ہے کہ پولیس نے اپنی FIR میں ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا NCP نیتا جیتیندرہ وارد تھانے پہنچے پولیس تھانے پہنچے اور وہاں پر انہوں نے یہی دلیلیں پولیس کے سامنے رکھیں ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جہاں جیتیندرہ وارد جو ہیں اس بزرگ مسلمان سے بات کر رہے ہیں انہیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ کا کیس کیسا ہونا چاہیے سنیے انہوں نے کیا لکھا ہم نے کیا بولا اس پر کچھ بحث نہیں ہو تو وہ چھوڑو وہ چھوڑو وہ چھوڑو کہ اببہ کا ویڈیو نکال کے ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا شروع سے آخر تک یہ سب لکھ لو یہ ویڈیو نکال لو اور اندر کی در لائیر ہے رہے گا تو لائیر کو بولا لینا اور میں میں ادر سے لائیر کا یہ بیچتا ہوں اس میں لکھے بھی دینا کہ یہ کلم کی انویہ بھانکوں کے اوپر گناہ راکھل ہونا چاہیے بس ساپنیے ملتا ہوں ساپنیہ ہونارا جانت workshop ساپنیہ تمو ملتا ہوں ساپنیہ چکا ساپنیہ میرے ملتا ہوں ملتا ہوں میرے ملتا ہوں ساپنیہ ملتا ہوں ملتا ہوں اس راکھ کتنے شرم کی بات ہے وہ ویڈیو ہم سب کے سامنے ہیں پھر بھی پولیس کا دل نہیں پسی جا اور اس سے بھی بڑی بات کیا بھارتی جانتا پارٹی کو لگتا ہے کہ اس طرح سے نفرت کا ساتھ دے کر وہ اپنی راجنیتی چمکا سکتی ہے بتائیے گجرات کے اندر بلکس کے گناہگاروں کا کھلے آم ساتھ دینا بلکس کے گناہگار رہا ہوتے ہیں اور ان کا مالاؤں کے ساتھ سواگت ہوتا ہے منچ پر بھارتی جانتا پارٹی کے نیتا ان کو سمانت کرتے ہیں گودھرا کا ان کا ودھائی کہتا ہے کہ برہمن ایسے کام نہیں کر سکتے ہیں یعنی بلکس جس کے ساتھ اتنا خطرناک افراد ہوا تھا اس مدے کو لے کر بھی پردھان منتری خاموش رہتے ہیں اور جب اس کے گناہگاروں کا سمان کیا جاتا ہے تب بھی چپی بنی رہتی ہے الٹا بھارتی جانتا پارٹی چھاتی ٹھوک کر جی ہاں چھاتی ٹھوک کر اس کا ساتھ دیتی ہے بلکس کے گناہگاروں کا ساتھ دیتی ہے مگر یہ مت سوچئے دوستوں کہ بھارتی جانتا پارٹی ایسا صرف مسلمانوں کے خلاف کر رہی ہے نہیں جب آروپی بی جے پی کا ہو اور پیڑت کسی بھی دھرم کا ہو بھارتی جانتا پارٹی اکثر اپنے پارٹی کے کارکرتاؤں اور نیتاؤں کے پرتی نرم ہوتی ہے دھیرو مثالیں ہیں کلدیپ سنگھ سینگر ایک عرصے تک اس ویقتی کو پارٹی سے نیلمبت نہیں کیا گیا گرمیت رام رہیم بھاچپا انہیں بار بار پارول پر رہا کر رہی تھی بریج بھوشن شیرن سنگھ ان کے بیٹے کو کیسر گنج سے ٹکٹ دے دیا گیا ہے اور یہ ویقتی اب تک جیل میں نہیں ہے جبکہ دلی پولیس کی شارشیٹ جو ہے وہ عدالت میں ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کئی سالوں سے عمر خالد جو ہیں جیل میں بنے ہوئے ہیں ان کے خلاف کیا اپراد ہے کیا معاملہ ہے کوئی نہیں جانتا ہے مگر دیکھئے کس طرح سے ہاجی اشرف منیار کے جو آروپی ہیں انہیں مارنے والے لوگ اور ان کا گناہ کیمرے پر دکھائی دیا وہ چوبیس گھنٹے بھی جیل کے اندر نہیں رہتے ہیں پندرہ ہزار کے مچلکے پر انہیں رہا کر دیا جاتا ہے یہ انصاف ہے تو جیسے میں نے کہا یہ مت سوچئے کہ یہ اپراد یہ نائنصافی صرف مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے ان تین شہروں پر غور کیجئے اگر آپ بھول گئے ہیں تو میں آپ کو بتلانا چاہوں گا یہ بھارتی جنتا پارٹی کے کارکرتا ان کے آئیٹی سیل میں کام کرنے والے لوگ تھے یہ دیکھئے دینک بھاسکر گینگ ریپ کے تین آروپی ان کے نام کنال پانڈے سنیوجک بی جے پی آئیٹی سیل وارنسی مہانگر سکشم پٹیل سہ سنیوجک بی جے پی آئیٹی سیل وارنسی مہانگر آنند عرف ابھیشیک چوہان کار سمتی صدس بی جے پی آئیٹی سیل وارنسی مہانگر ان تین میں سے دو لوگ جو ہیں یعنی کی کنال پانڈے اور آنند عرف ابھیشیک چوہان یہ بیل پر رہا ہو گئے ہیں اور یہاں پر آپ کنال پانڈے کو جے پی نڈڈا کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں پرانی تصویر ہے اور اسی طرح سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پردھان منتری ناریندر مونی کے ساتھ کنال پانڈے دکھائی دے رہا ہے گانگ ریپ کا آروپی عدالت نے بھی ان میں سے تین میں سے دو لوگوں کو رہا کر دیا یہاں پر ان کی شکار کون تھی آئی آئی ٹی بی ایچ یو کی ایک چھاترہ ایک ہندو چھاترہ جب سڑک پر مہلا پہلوانوں کو ہسیٹا گیا تھا تو آروپی کون تھا پیڑت کون تھی وہ چھے مہلا پہلوانوں جنہوں نے دلی پولیس میں گواہی دی تھی کہ سانس چیک کرنے کے بہانے بریج بھوکشن شہرن سنگھ ہماری چھاتی کو چھوٹا تھا وہ چھے کی چھے مہلائیں بھی ہندو تھی مگر جب اتیاجاری بھارتی جنتا پارٹی کا ہوتا ہے اور جب اتیاجاری پر نرمی برت کر بھاجپا کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ووٹوں کا فائدہ ملے گا تب اس کی نظروں میں انصاف کچھ نہیں ہوتا ہے انصاف کو وہ پوری طرح سے بھول جاتے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ایک دیش کا ناغرک ہونے کے ناتے کیا آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں کیا آپ بلکس کے گناہگاروں کا جیل سے رہا ہونے سے اتفاق رکھتے ہیں جس طرح سے انہیں سممانت کیا جاتا ہے کیا آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں کیا اس دیش کا ناغرک ہونے کے ناتے آپ کو اس سوال نہیں اٹھانا چاہیے انکیتہ بھنڈاری اترا کھنڈ کی انکیتہ بھنڈاری اس پر دباو بنایا گیا تھا بھاجپا کے ایک نیتا کے ساتھ رات گزارنے کو لے کر جب اس نے منع کر دیا تو اس کی حتیہ کر دی جاتی ہے اور آروپی کون بھاجپا کا ایک نیتا کا بیٹا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس میں سی بی آئی جانچ کی گئی نہیں کی گئی کیا سیروس لیے کیونکہ وہ بھاجپا کا نیتا تھا کون ہے وہ رہسمائے بھاجپا کا نیتا جس کے ساتھ انکیتہ کو رات گزارنے کے لیے دباو بنایا جا رہا تھا یہ سوال کوئی نہیں پوچھے گا کوئی گودی میڈیا نہیں پوچھے گا آج جو میں نے آپ کے سامنے کارکرم پیش کیا اس کے معنیوں کو سمجھئے دوستوں اتیاچاری اگر بھاجپا سے ہے تو اسے آسانی سے بیل مل جائے گی اس کے پرتی بھاجپا نرمی بھی برتے گی پیڑت اگر مسلمان ہے تو بھارتیہ جنتہ پارٹی کے من میں اتنی سی بھی کرونا نہیں مگر ہاں اگر پیڑت ہندو دھرم سے ہے اور اتیاچاری بھاجپا سے جڑا ہوا ہے تب بھی بھاجپا اسی کرور انداز میں پیڑت کے ادھکاروں کو دبانے کی کوشش کرے گی بتائیے نا دوستوں جو بات میں نے کہی وہ صحیح ہے یا غلط اس مددے پر وچار کیجئے گا اب اسیار شہرما کو دیجئے اجازت نمسکار موسیقا موسیقا